بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ سب کو اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ڈیر سے دو منٹ کی ایک ننہی معصوم گڑیا کی یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا میں نے آج سے پہلے کبھی یہ درخواست نہیں کی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے فالو کیجئے میں آج بھی یہ ریکویسٹ نہیں کر رہا صرف منت کر کے آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ پلیس ڈیر سے دو منٹ کی یہ ویڈیو دیکھئے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے تکلیف کیا ہے مجھے کس چیز کی عذیت ہے مجھے کس چیز کا دکھ ہے اور میں کیوں چاہتا ہوں کہ حق خطیب نام کا فتنہ اپنے استتام کو پہنچے یہ ویڈیو ملائے بہت ہی ایک افسوسناک ویڈیو لے کے ہے کہ ایک ویڈیو دے بیچے بہت ہی جیادہ افسوس دسیاریاں رہے ہیں یہ ساڈے بیر نے جنان دے سانو پہ جی ہے میتروں اے ہگے نے ایک نیوز رپورٹر اکرہال حسن اونا دی اے ویڈیو ہے تو میتروں او دے بچے اپا دیکھاں گے کہ او کی کہہ رہے ہیں تو آپ اونا دی دہ دیاں ویڈیو نو تو آپ ایتے کرانگے ریاکشن تو آپ دہ دیاں میتروں جلدینا ایس ویڈیو نو اسلام علیکم میرا نام ایسان نکوی اسلامباد سے میرا تعلق ہے آج سے دو سال پہلے میری بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام بالی سکینہ تھا تو ہمیں ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کی ہارٹ بیٹ بہت تیز اس کے دل میں سراخ ہے میں کسی نے کہا کہ دربار ہے کوئی بلاوڑا شریف وہاں پر کوپیر صاحب بیٹھتے ہیں تو آپ بچی کو وہاں پر لے جائیں وہاں پر میں گیا پوری رات ہم بیٹھے رہے جب میرا نمبر آیا بہت مشکلوں سے پہلے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو میں نے بتایا کہ میرا اپنا آفیس ہے میں ٹریول ایجنٹ ہم مرے کا کام کرتے ہیں ہمارا اپنا آفیس ہے کسی کو اتنا پروٹیکول نہیں دیا گیا جو ہمیں دیا گیا انہوں نے کہا کہ آپ نے اس بچی کو میڈیسن نہیں دینی ہم نے کہا کہ اگر آپ ہمیں بتائیں میڈیسن بھی ساتھ ہم جاری تکھیں ساتھ دم بھی کریں انہوں کا نہیں میڈیسن آپ نے ذرا بھی بچی کو نہیں دینی اور اسپیٹل نہیں لے کے جانا اگر آپ نے بچی کو ٹھیک چاہتے ہیں ہم بچی کو ایک بار لے کے گئے اس کے بعد ہم دوسری بار لے کے گئے وہ اسی طرح کرتے تھے جو ان کا تھا تین بار ہم بچی کو لے کے گئے ہیں اور ہماری بچی کی طبیعت مزید بگڑتی رہی آخر میں ہماری بچی کی گھر میں ہی ایسی کنڈیشن ہو گئی ساس بلکل بند ہو چکا اس ٹیم ہم اسپیٹل لے کے گئے بچی ہماری ڈریک پینٹیلیٹر بچے لی گئی میری بیٹی کی دیتھ ہو گئی ہے بلکل فراد ہے دوکھا ہے بلکل کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ ختم نبوت پہ انہوں نے ہمیں بھی ایسے ہی کہا تھا کیونکہ ہم سید ہیں تو ہم تو نبی پاک کا بھی ہم بھی کوئی اگر نام بھی لے تو ہم یقین کر لیتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا تھا ہماری بچی بیمار تھی اتنی اور انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا لیکن اب اس کی دیتھ ہوگی ایک لاکھ سے زیادہ میرا خرچہ آیا لیکن پیسوں کو بات نہیں ہے کاش کہ اگر میں اس ٹم ڈاکٹر کے پاس بچی کو لے جاتا میں ان کی باتوں میں نہ آتا ہے تو میری بچی آج زندہ ہوتی جو جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کانڈلی سب سے میری التماث ہے کہ ان سے بچیں ان ٹھیک بازوں سے بچیں یہ کچھ بھی نہیں کرتے ہمارے ساتھ بھی انہوں نے ایسے ہی کیا تھا جس نے آج لوگ وہاں پر جا کے پاگل ہونے میں ہم بھی ایسے ہی تھی لیکن ہمیں آج جب میری بچی کی دیتھ ہوئی مجھے پتہ لگا ایسا کچھ نہیں تو کانڈلی میری جس سے جو جو یہ دیکھ رہے ہیں سب ان سے بچیں تو جناب آپ نے دیکھا کہ ایک ننڈھی معصوم گھڑیا جس کو عذیت میں مبتلا کر کے مار دیا اس درندے نے اس بھیڑیے نے اس معصوم کی زندگی بچائی جا سکتی تھی اگر اس کا باقاعدہ علاج کروایا جاتا اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب دل کے عارضے میں کوئی ننڈھا معصوم بچہ مبتلا ہوتا ہے تو اس کو سانس میں کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ کتنی عذیت اور کتنی تکلیف سے گزرتا ہے اور یہ پیاری آنکھوالی معصوم سی گڑیا کس قدر تکلیف میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے گئی اس لیے کہ اس بدبخت نے اس بے غیرت نے اس کا دنیاوی علاج رکوا دیا صرف اس لیے کہ اس کا باپ اس خبیص کو پیسے دیتا رہے اب شاید آپ کو اندازہ ہو کہ مجھے کیوں لگتا ہے کہ اس فتنے کے اڈوں کو بند ہونا چاہیے میں کیوں بار بار درخواست کرتا ہوں اس ملک کے علماء سے اس ملک کے مشاہد سے اس ملک کے عوام سے کہ کم سے کم اسلام کے نام پر تو یہ قتل عام کرنے کی اجازت مت دیجئے اللہ اور اس کے رسول کے واسطے اپنا اپنا کردار ادا کیجئے میں انشاءاللہ لزیز اپنے وعدے کے مطابق تئیس مارچ کو کلر سیدہ کے حق خطیب کے اڈے کے باہر جا رہا ہوں اور میں پھر اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر آپ تک یہ خبر پہنچا رہا ہوں کہ اس کے حلقہ احباب میں جو اس ابلیس کی مجلس شورا میں شامل لوگ ہیں ان کی جانب سے مصدقہ طور پر ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ تئیس مارچ کے دن یہ بدبخت اپنے ہی کچھ لوگوں کو مروا کر اپنے ہی کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا کر چاہتا یہ ہے کہ خون خرابہ کیا جائے اور اس کا الزام ہمارے سر آئے تو اب جو میں نے دعوت عام دی تھی میں اسے منسوخ کرتا ہوں لیکن یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اس رزیل سے اس زلیل سے ڈرتے نہیں ہیں اور ہم اس فتنے کے خاتمے کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیارے ہم یہ اجازت نہیں دیں گے پاکستان کا شہری ہونے کے ناتے اور ایک مسلمان ہونے کے ناتے کہ ختم نبوت کا نام لے کر دین اسلام کا نام لے کر یہ معصوم بچوں اور بچیوں کا قتل عام کرتا رہے یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتا رہے یہ اسلام کے تشخص کو برباد کرتا رہے اس لیے میں سید اقرار الحسن 23 مارچ کو حق خطیب کے کلر سیدہ کے اڈے پر انشاءاللہ عزیز اکیلہ جاؤں گا دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ اس شخص سے ہمیں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے ہمیں اس کے خوف کے اور دہشت کے بت کو پاش پاش کرنا ہے اس لیے کہ اس نے دنیا پر یہ دھاگ بٹھا رکھی تھی کہ اس کے بہت بڑے بڑے لوگوں سے روابط ہیں بہت بڑے بڑے لوگ اس کے مرید ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں مختلف تصاویر جو اس کے چیلے سوشل میڈیا پر وائرل کرتے تھے دکھانے کے لیے کہ پاکستان کی طاقتور ترین ایجنسی کے سابق سربراہان بھی اس کے مرید رہے ہیں سابق مزرائے آزم بھی اس کے مرید رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس نندھی معصوم بچی کی ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی بھی غیرت مند شخص اس شخص کا دفاع نہیں کرے گا اور میں انشاءاللہ عزیز اب اکیلہ تئیس مارچ کو کلر سیدہ کے بائی پاس چوک پر دوپہر بارہ بجے کھڑا ہوں گا اور اس کو یہ دکھاؤں گا اور اس کو یہ بتاؤں گا کہ اب میری زندگی کا مشن ہے اس بدبخت فتنے کا خاتمہ اس لیے کہ اس ملک کی نندھی اور معصوم بچیوں اور بچوں کی زندگی سے اسے مزید کھلوار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تو انشاءاللہ تئیس مارچ کو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ چونکہ یہ فتنہ برپا کرنا چاہتا ہے یہ خون خرابہ چاہتا ہے میں مصدقہ طور پر اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھا کر آپ کو بتا رہا ہوں میں نام نہیں لے سکتا ذرائع کا اس لیے کہ ان کے اپنی زندگی خطلے میں پڑ جائے گی بنا رہا تھا اس لیے کہ اس کی دکان بند رہا ہو اس لیے کہ اس کا کاروبار بند رہا ہو لیکن اب میرا مشن صرف اس کا اڈا بند کروانے سے زیادہ ہے اور میں وہاں اکیلا اس لیے جا رہا ہوں کہ کم سے کم اسے یہ موقع نہ ملے کہ بھاگ گئے یہ لوگ در گئے یہ لوگ تو یہ دکھانے کے لیے کہ انشاءاللہ لزیز صرف خوف اور ڈر ایک ذات کا ہے اور وہ پروردگار کی ذات ہے انشاءاللہ اس کا خوف اور اس کی دہشت ہم پاکستان کے ہر شخص کے دل میں سے ختم کریں گے تو میں انشاءاللہ لزیز کلر سیدہ جا رہا ہوں اور جو دعوت تھی سب لوگوں کو وہاں پہنچنے کی اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے ورنہ اسے موقع مل جائے گا کہ وہ یہ واویلہ کرے کے جناب دیکھئے ان کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی تو تئیس مارچ کو میں انشاءاللہ لزیز اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے کلر سیدہ میں موجود ہوگا لیکن اب ٹارگٹ اس کا اڈا بند کروانا نہیں ہے اب ہماری منزل ہے اس شخص کی گرفتاری اور جب تک یہ قاتل یہ درندہ یہ بھیڑیا یہ وحشی انسان گرفتار نہیں ہوگا تب تک اقرار الحسن کی یہ جد و جہد جاری رہے گی اور میری آپ سب سے بھی درخواست ہوگی کہ اس ننہی معصوم اور پیاری آنکھوں والی گڑیا کہ قتل کا بدلہ لینا ہے قانونی طور پر اس درندے کو اس شیطان کو اس کے انجام تک پہنچا کر تو 23 مارچ کو انشاءاللہ میں کلر سیدہ کے بائی پاس چاک پر دوپہر بارہ بجے اکیلا کھڑا ہو کر چیلنج کروں گا حق خطیب کو اور مجھے یقین ہے کہ لوکل میڈیا ہمیں کوریج دے گا اور اس کے ذریعے ہم دنیا کو یہ پیغام پہنچائیں گے کہ انشاءاللہ لجیز ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور اب ہم نے اپنا ٹارگٹ اس کا اڈہ بند کروانے سے آگے بڑھا دیا ہے اب اس کا اڈہ بند کر کے اسے سکون کی نیند نہیں سونے دیں گے انشاءاللہ لجیز ہر دن سے بے نقاب کریں گے ہر رات اس کے لیے عذاب بنائیں گے تاکہ یہ سو نہ سکے اسے اندازہ ہو کہ اس نے کتنا ظلم و ستم ڈھایا ہے لوگوں کے اوپر اور اس کے تن پر اگر کوئی عزت کا اب کوئی ایک آدھ چیتھڑا باقی بچ گیا ہے تو انشاءاللہ لجیز ہم اسے بھی نوچ کر اتاریں گے اور دنیا کو اس کا اصل چہرہ دکھائیں گے کہ یہ شیطان اپنے چند رکھوں کی خاطر اس ملک کے معصوم بچوں اس ملک کے معذور افراد اور اس ملک کے مجبور مریضوں کی زندگیوں سے کھیلتا رہا ہے تو انشاءاللہ لجیز 23 مارچ کو حق خطیب صاحب آپ سے کلر سیدہ میں ملاقات ہوگی میں دیکھتا ہوں حق خطیب صاحب کہ آپ کتنے بہادر ہیں آپ کتنے زلیر ہیں آپ سامنے آ کر میرا سامنا کرتے ہیں یا پھر چوہے کی طرح در کر بدک کر چھپ جائیں گے ہمیشہ کی طرح آپ سہارہ لیں گے اپنے لوگوں کا اپنے مریدین کا اپنے چیلوں کا اور اپنے گھنڈوں کا تو سید اقرار الحسن آ رہا ہے کلر سیدہ 23 مارچ کو تمام ان لوگوں کا مقدمہ لے کر جن کی زندگی کو عذاب سے دوچار کیا جنہیں آپ نے ایک عذیتناک موت دی انشاءاللہ عزیز آپ کا اختتام بھی عذیتناک ہوگا ہالی مدرو آپا دیکھا ہے کہ اس ننی جی بچی نو جراجی پیر انہیں یعنی کہ انہوں کیا کہ تو میڈیسن باندھ کر دیں تی او دا علاج خود کر لنگ پیا بلکہ او دا میڈیسن ہی او دا علاج سی کیونکہ او دے دل دے بچی او دے باپ نے دسیا ہے کہ سراب سی تی او نے کیا تیسی میڈیسن باند کر دی تیسی میں تنوں دم دے نالی ٹھیک کر دیں گا لیکن این چیزاں دم دے نالی ٹھیک نہیں ہونے کیونکہ میڈیسن دے جیڑا کام ہے جیڑا ڈاکٹری کام ہے او ڈاکٹری کام ہے پھر انہیں کیا تیسی دوائی دے تیسی دیتی رہ دیں کہ تیسی دعاوی کیتی رکھو ٹھیک سی ادھا میں میڈیسن تے نہیں سی نا باند کروانے کیا دی انہیں میڈیسن باند کروانے او اس بچی دے صرف دوائی کر دا رہا لیکن او دوائی دا او دے کوئی ایڈی پاور نہیں سی او اس بچی دوں صرف دوائی دکھوں علاج دکھوں بیٹی دی ڈیتھ ہوگی وہ مر گئی اکرال الحسن جڑا او ٹھیک کہہ رہا ہے او بلکل او دیا صحیح کرنا ایڈا دے بندیاں نو پھڑنا چاہیدہ ایڈا دے بندیاں جڑے دعوی کر دے کہ اسی جان بچا لانگے یہاں ایل آج میاں کر لانگا نو 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 چوٹھے نے چوٹھے نے اکرال الحسن جڑا ہے گا سید او ٹھیک ہے بلکل چوٹھے لوگ نے اور او جا رہا ہے شیڑ دے بچ تے سنو بھی او دینا ساتھ دینا چاہیدہ اوڈا کھڑے ہونا چاہیدہ اسی اوڈا ساتھ دیئے تے ادنا دے جڑے ہگے نے چوٹھے جڑے چوٹھے ہیں پاوراں اپنیاں دکھاندے تے چوٹھے علاج کردے انہوں ختم ہونا چاہیدہ بند ہونا چاہیدہ تہنو ویڈیو آج دی کیسے لگی ضرور کمنٹ دے چاہیدہ سنا تے میتروں اگر تُسی قریب ہو یا جدہ امارجی تُسی اوکرام حسن دے نا اوٹھے پہنچنا چاہیدہ ہے تے لوگ ملائیں گے تہنو تیر میتروں نمی ویڈیو دن تے تا نوشہ ریا نوشہ ڈیوالو پیار بڑی سسری اکار ملائیں گے ملائیں گے